بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ انفرمیڈک ہسپیٹل انفرسٹریکچر ویکلی ایک ویڈیو آپ اپلوڈ کرتا ہے اس سلسلے میں آج ہم آپ کو جو ہے نا گیم رو اس کے فرزینیس کے ڈیالیسز مشین کی پاور سپلائی میں جو فالٹ آتے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ فرزینیس کی مشین جو ہے وہ یہ فور زیرو زیرو ایٹ ایس ہے اور اس میں جو اس کی پاور سپلائی کا پرابلم آیا تھا تو اس کے اس کو ہم نے اپنی ورکشاپ آیا میڈیکل انجینئنگ ورکشاپ میں رپیر کیا ہے تو اس سلسلے میں ہم مسٹر زائد ہیں جس نے انہیں اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ان سے ہم اس کی ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ زائد نے کیا اس پہ سٹیپ کی ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ایکسپلین کریں گے اسلام علیکم زائد کیسے ہو ٹھیک ہو اسلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ٹھیک تھا کہ یہ ڈیالیسز مشین کی پاور سپلائی ہے اس میں پرابلم آ گیا تھا مشین جو آنا ڈیڈ تھی وہ آنمی ہو رہی تھی وہاں پہ ایڈا سپاٹ ہم نے پاور کیبلز ویہرا اور مین اسی جو ہے وہ میٹر کے ساتھ چک کر لی تھی وہ ٹھیک تھی بالکل پھر ہم نے پاور سپلائی اتار کے مشین سے تو پھر ورکشپ میں لیا ہے ادھر اس کو سب سے پہلے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے لیے اس کے یہ سکریو ہے یہ اوپر تین سکریو ہے اور ایک سائٹ کے ہے یہ اس والے پورشن کا یہ جو اوپر پورشن ہے اس سائٹ کے سکریو ہے باقی یہ اس سائٹ کے جو پورشن ہے اس میں یہ نیچے نٹ لگے میں آئیے یہ اوپن کرنے کے ساتھ آئیے اب اس کو پھر کر کے دیکھتے ہیں یہ اوپن کر کے پھر یہ اوپن کر کے پھر سائٹ یہ اوپن کر کے پھر یہ دو اس کے نیچے والے نٹ ہیں یہ بھی اوپن کر کے یہ ایک سائٹ اس کی آ جائے گی اوپن ہو جائے گی میں اس ہول سے یہ پاور کیبل ہے ڈاٹا کیبل مشین کی یہ نکال لیں یہ بہن کال لے یہ ایک حساب کا فری ہو جاتا ہے اس کے سائٹ پہ رہا ہے پھر یہ اس کے جو اوپن کرنے کے لئے یہ نٹ ہیں اس کے اس کو اوپن کرنے کے لئے یہ نٹ ہیں اس کے یہ نیچے جو لگے ہیں یہ اوپن کر کے پھر یہ بھی الہ دھا ہو جاتا ہے ایک سائٹ یہ اس کا ایک بورڈا مین ایسی کا سب سے کالے ہم نے ادھر فیوزیز چک کر لی ہیں جتنے بھی فیوزیز تھے تین چار قسم کے یہ مین انٹرفیس بورڈا جہاں سے مین ایسی آؤٹ ہوتی ہے اس کے اندر پروٹیکشن سرکٹس بھی ہیں پروٹیکشن سرکٹس اور فیوزیز بھی لگے ہوئے ہیں یہاں سے مین ایسی آؤٹ ہوکے وہ سوچ پہ آ رہی ہے اس سوچ پہ یہ مین ایسی آؤٹ ہوکے یہ اس سوچ پہ آتی ہے اس سوچ سے پھر آ رہی ہے یہ یعنی کہ سوچ آن آف سوچ ہے آن آف سوچ ہے پھر یہاں سے یہ آن آف سوچ ہوکے تو پھر یہ آؤٹ پوٹ اس کی جو آ رہی ہے ٹو ٹو ٹونٹی وہ اس کنیکٹر پہ آ کے لگا ہے یہ مین بورڈ میں مین بورڈ میں ہم نے فیوزیز ویرہ سارے چک کر لی ہے ریلیز ویرہ یہ بھی چک کر لی ہے ٹرانزیسٹرز تو اس کے بعد ہم اس سیڈ پہ جب آیا ہے فیزیکلی چک ہم نے کیا ہے یہاں پہ یہ فیوزیک لگا ہوا ہے یہ بھی چک کیا ہے یہ فیوز ہے اس کو اپن کر کے تو اس کو بھی چک کر لینا ہے یہ فلائر ٹول ہے اس کو گمائیں گے اس طرح انٹی کلاک ویز تو یہ اپن ہو جائے گا فیوز یہ فیوز اپن کر کے یہ اس کو بھی ہم چک کر لیں گے ٹری پونٹ ون فائی فنڈیر کا اور ٹو فیفٹی وولٹ میں نے اسی کا فیوز ہے اس بورڈ کا اس کو پہلے چک کر لیتے ہیں اس کے لئے میٹر کی رینز جو ہے ہم کانٹینیوٹی پہ سیٹ کر لیں گے ڈائیوڈ جس میں شو ہو رہا ہے اور کانٹینیوٹی شو ہو رہی ہے یہ کانٹینیوٹی پہ رکھ کے تو پھر ہم پروبوں کو آپس میں کریں گے کانٹینیوٹی یہ شو ہو رہی ہے اب اس کو فیوز کچھا کر لیں گے یہ کانٹینیوٹی شو ہو رہی ہے اس کا مطلب فیوز جو ہے وہ اکی ہے اس کو باپس لگا رہیں گے پھر ایک فیزیکل چک کر لیں گے ہم کٹیسٹرز کو پھر اس کے بعد مین فیوز چک کرنے کے بعد اس کو ہم نے فیزیکلی چک کرنا ہے فیزیکلی جتنے بھی یہ کٹیسٹرز ہیں ان کو چک کر لینا ہے اس کی جو مین سپلائی کی آؤٹ پوٹ ہے وہ چوبیس وولٹ اٹھارا امپیر ہے تین سپلائییں نکل گئی ہیں چوبیس وولٹ اٹھارا امپیر اور بارہ وولٹ دو امپیر اور پانچ وولٹ تین امپیر یہ تین سپلائییں آٹ اے ٹائم نکل گئی ہیں اس کی آؤٹ پوٹ اس کنیکٹر سے لی جا رہی ہے اس کی مین بورڈ آگے اس کو کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر سے تین سپلائییں آؤٹ ہو رہی ہیں فیزیکلی جب ہم چک کیا ٹرس فارمر یہ سوچ موڈ پاور سپلائی ہے یہ دو سوچ موڈ پاور سپلائی ٹرس فارمر لگے ہوئے ہیں ایک چوبیس وولٹ ہے بارہ وولٹ ہے اور پانچ وولٹ ہے اس کو فیزیکلی جب ہم بیسیکلی چک کیا تھا تو اس میں یہ جو کپیسٹر ہے بڑا یہ مین یہ کپیسٹر جو ہے نا لیکیج تھا اس کا مطلب ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ٹھیک لگ رہا تھا لیکن یہ اگر اس کا آپ پورشن دیکھیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ابرا سا ہے یہ آپ اپنے فائر فائنڈنگ میں یہ چار سو چار سو ٹین سو ٹیس مایکرو فیررڈ کا کپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پرچیز کر کے اس کو یہ ریپلیس کر دیا ابھی فیزیکلی اور کوئی اس میں فالٹ نظر نہیں آیا یہ فیزیکلی چاہ کی ہے اس کو کپیسٹر لیکی تھا یہ کپیسٹر ریپلیس کرنے کے بعد اس کو ہم کلوز کر دیں کپیسٹر کر کے پھر اس کو لگائیں گے مشین کے ساتھ یہ بیسیکلی آپ کا سارا ایک ریپیرنگ پراسس تھا جس میں آپ نے فالٹ فائنڈنگ کی ہے کہ یہ پاورس بیسیکلی مشین چلتے چلتے اس میں سے سموک آیا ہے تو انہوں نے مشین آف کر دی پیشنٹ بھی لگا ہوا تھا مشین آف کر کے پیشنٹ کو دوسرے اس پہ شفٹ کیا اور پاور سبلائی انجینئر صاحبان اتار کے نیچے بائیو میڈیکل ورکشاہ میں لے کے آئے ہیں یہاں پہ انہوں نے چیک کیا ہے فیزیکلی ان کے پاس سیریز سرکٹ بھی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹول کیٹس ہوگا رہا ہے ایچ اور ایفریٹنگ ہے ان کے پاس مولٹ میٹر ہے ایمپیر میٹر ہے ان کے پاس بیٹری ٹیسٹر ہے یا ہر چیز ان کے پاس اویلیبل ہے تو انہوں نے اپنی ورکشاہ میں اس کو دیکھا ہے اور ان کی جو فائنڈنگ تھی ٹوٹلی وہ اس میں یہ کپیسٹر لیکی تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ کپیسٹر لوکل مارکیٹ سے پرچیز کیا اور انہوں نے اس کو ریپلیس کیا اور ریپلیس کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اس کو کلوز کیا اور اس کو اپنے جو ٹیسٹیں پرفارم کرنے کے بعد ان کو مشین میں جو ڈینیسیز مشین ہے فرزینیس کی 4008S اس میں انسٹال کیا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈیابادہ کانڈی اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ڈائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور جو بھی آپ کی قویریز اور چینل پہ آپ ڈالیے گا ہم ضرور آپ کو اس کا آنسل دیں گے Thank you very much Pہتیم 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 پہاتی پہوچس